وہ کون آرہا ہے یک محرم الحرام کا شہید آرہا ہے وہ کون آرہا ہے جس کے پیر میں جتی کوئی نہیں آخری بات کر کے جاؤں گا وہ کون آرہا ہے جس نے پیوند والا کرتہ پہنا ہوا ہے اس کے کرتے پہ سترہ پیوند لگے ہوئے ہیں وہ کون آرہا ہے جس کو مسجد نبی میں عبد الرحمن بن عوف نے روک لیا میاں آج جمعہ پڑھاتے دیر کیوں ہو گئی آج جمعہ پڑھانے میں تجھے دیر کیوں ہو گئی آج دیر سے مسجد کے اندر خطبہ دینے کیوں آیا جب تک بتلا دے گا نہیں میں تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا تجھے ممبر پہ جانے نہیں دوں گا حضرت عمر کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے فرمایا اللہ بھلا کرے عبداللہ کی امہ کا آج وہ میرے لیڑے دھونے بھول گئی آج وہ میرے کپڑے دھونے بھول گئی عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اس کا اللہ اکبر تیری بیوی کے ساتھ کیا تعلو کہ عبد الرحمن ممبر کی اوٹھوے یا گھر کے رات کے اندھیرے میں گھر میں آکے پوچھ لیتا تُنہیں سب کے سامنے پوچھا تو عمر کو اپنے گھر کا حال بتانا پڑے گا اے بھوکنے والو کتو خدا کا کہر محمد کے غلاموں کی شان میں بھوکنے والو اللہ کا کہر تمہاری زمانوں پہ پڑے تمہیں شرم ہی نہیں آتی جس کو نبی دو بیٹیاں دے وہ حضور کا غستا کیسے ہو سکتا ہے جس کے بارے میں پاس کڑے ہو کے جامل قرآن حیال عثمان کو کہہ دیں اگر اس سے زیادہ ہوتی وہ بھی تیرے نکاح میں دے دیتا محمد تو عثمان کی غیرت پر اعتبار کر رہا ہے امتی غیرت کا انکار کر رہا ہے بتا پھر میں تیرا گلہ کروں یا میں تجھے دعائیں دو اللہ اکبر کون کھا گیا محمد کی دھی کا بھاگ خدا پاک کی قسم فاطمہ ہوتی اپنے ہاتھوں کے انگلیوں سے تمہارے موپر دھپڑ مارتی کون ہو تم میرے چاچے ابو بکر کو کہنے والے میرے ابے کے یار کو بخواس کرنے والے کون ہو تم میرے ابے کے میرے اللہ اکبر میرے نانا ابو حضرت عمر حضرت حفظہ نبی کی بیوی عمر کی دھی بن کے آئی کے نہیں آئی حضرت ابو صفیان نبی نے معاویہ کی بیٹ نبی کی بیوی بن کے امیں حبیبہ آئی کے نہیں آئی جب تُو اے رے غیرے کے گھر اپنا رسطہ نہیں کرتا خدا محمد کا رسطہ اہرے غیرے کے گھر کیسے کروائے گا ورشتے میں نے کروائے دھیاں میں نے دیا دھیاں حضور نے گھر سے لی یہ سارے کے سارے وما ینتقو انیلہ وائنوا اللہ وہیو یوہا ان کے کردار کو تو جبرائیل پر عزیز و رمالوں میں لپیٹ کے زمین پر لایا ہے تب جا کے محمد الرسول اللہ نے اپنی دھیوں کی غیرت کے لیے ہاں کی ہے اپنی رشتوں کے لیے ہاں کی ہے کون آ رہا ہے عبد الرحمان کہنے لگے عمر میں تجھے مسلح پر چڑھنے نہیں دوں گا جب تک بتائے گا نہیں آنے میں دیر کیوں کر دی کہ تجھے پتہ ہے میرے پاس یہ ایک ہی کرتہ ہے آہر دن اس کو ہنڈاتا ہوں مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہوں جمعے کے دن اللہ اکبر یہ میری گھر والی فجر کے بعد مجھ سے کرتہ لے لیتی ہے پسر کرتے کو دو کے دوب میں ٹانگ دیتی ہے جمعے کی نماز تک کرتہ خوشک ہو جاتا ہے یہ پہن کے میں آ جاتا ہوں آج وہ کرتہ دھونا بھول گئی دیر میں یاد آیا اس نے کرتہ دھویا میں عوام سے چھپانے کے لیے اس کرتے کو سکاتا رہا نچوڑتا رہا چٹکتا رہا یہ کرتہ پھر بھی گیلہ رہا عبد الرحمان خدا کی قسم میں ارام نہیں کر رہا تھا اپنے گھر کا رب کا راز چھپانے کے لیے کرتہ سکا رہا تھا عبد الرحمان وہی پیروں میں بیٹھ گئے حضرت عمر کے آگے یوں ہاں جھوڑ لیے عمر ماف کر دینا قیامت کے دن حضور کو ہماری شکایت نہ کر دینا پھر عزت عبد الرحمان اٹھے کہ عمر زندگی کا کوئی پتہ نہیں پہلے تو چلا جائے یا میں چلا جاؤ لیکن عمر وعدہ کرتا ہوں اگر میں پہلے چلا گیا تو حضور کو جا کے بتلاوں گا جو شانوالا عمر چھوڑ کے آیا ہے جو زبان سے وہ لفظ نکالتا ہے وہ لفظ ہمیں قرآن کی آیتوں میں نظر آ جاتا گھر کے کونے میں آخری بات گھرے لو جنگی سیکھ لو گھر کے کونے میں آکے بیٹھ گئے کونے شانوالا عمر ہے کلی کلی نگر نگر کلی کلی نگر نگر کلی کلی نگر نگر تیرا عمر میرا عمر 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 شان صحابہ شان صحابہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کوئی شان صحابہ شان صحابہ بغضِ صحابہ کو لانت اللہ بغضِ صحابہ کونے میں آکے بیٹھ گئے بیوی نے دیکھا عمر کی حقیوں سے اللہ اکبر آنسوں کی برسات آ رہی ہے عمر خیر ہوئے کس نے گالی دی کا نہیں کسی سے جھگڑا ہو گیا کہ نہیں کب تا کہ مسجد سے گھر کی طرف آ رہا تھا عمر عمر کے نارے لگ رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا بکری شیر کو اکٹھا کر دیا کوئی کہہ رہا تھا آنکھ کے اشارے سے اللہ اکبر ہواوں کے رخ بدل دیئے کوئی کہہ رہے تھے کاغذ کلم لے کر رکھا لکھا دریاؤں کے رخوں کو پھیر دیا ہر ایک کا حق ادا کر دیا گھر میں میں نے تجھے سوکی روٹی کھاتے دیکھا گھر میں میں نے تجھے اللہ اکبر زمیل پر ہاتھ کا سرانہ بناتے دیکھا یہاں یہاں ٹی سٹھی اللہ اکبر عمر نے انسان تو کیا جانوروں کے حق پورے کر دیئے تیرے سے ڈرڈر کے پوچھ رہوں نہ نہ کر دے بتا میری گھر والی تیرا میں نے حق پورا کیا ہے کہ نہیں کیا حضرت عمر کی بیوی نہیں ہوں دیکھا مسکرا کہ کاری صاحب کہنے لگی مفہو مرض کرنا ہو عمر بتا تیرے در سے کہوں کہ اللہ کے در سے کہوں کہ اللہ کے در سے کہے کہا عمر پھر میں بھی اور ازاد ہوں تُنہیں سب کے حق پورے کیے میرا حق تُنہیں کوئی پورا نہیں کیا ہے میرے دل کے اندر بھی تو خیال آتا ہے عمر میرے سے ہس کے بات کرے عمر میں تُس سے پیار کروں تمُس سے پیار کرے ہُنَّا لِبَاسُ اللَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ اللَّهُنْ عمر اللہ اکبر صبح مدینہ کی گلی میں پردہ اٹھا کر دیکھتی ہو کبھی یتیموں کے بکریوں کے باڑے میں جھاڑو دیتا نظر آتا ہے کبھی بیواؤں کے گھروں کے اندر پانی بھرتا نظر آتا ہے عمر سودہ سلف لاتا نظر آتا ہے جب تھک ہار کے گھر آتا ہے عمر مسلح ہوتا ہے نیچے تو ہوتا ہے اوپر تیرا خدا ہوتا ہے پھر تو ہاتھ اٹھا کے روتا ہے ایسے جیسے بچہ رو رہا ہو اور تو کہتا ہے اللہ محمد کے عمر پر رہے ہیں فرما عمر تو بچوں کی طرح ایسے روتا ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر مچھل رہی ہو عمر میں تیرے پیچھے بیٹھ کے تیرے ساتھ رونے لگ جاتی ہوں اور میں کہتا ہوں اللہ اس پر رحم کر دینا عمر اس شکر میں نہ مجھے تیرا خیال نہ تجھے میرا خیال رہتا ہے عمر اللہ اکبر تُنہیں میرا حق پورا نہ کیا اب حضرت عمر کہتے ہیں تیرا کیا حق پورا کرتا پیوند والا لباس ہے میں تیرے لئے ریشم کا لباس کہاں سے لاتا عید کے دن ننگے پاؤں پھرتا ہوں میں تیرے لئے جوتے کہاں سے لاتا عید کا سرانہ بنا کے سوتا ہوں تیرے لئے ریشم کے بستر کہاں سے لاتا مجھے سوکی روٹی جوں کی ملتی نہیں تیرے لئے گھیبالی کہاں سے لاتا قومر یہ تو اللہ اکبر عطیع توفہ اللہ دیتا ہے یہ انسان کے بس کی بات نہیں یہ تو رزق کپڑے مال دولت گھر کا سکون اللہ دیتا ہے یہ عورتیں مردوں سے مانگتی ہیں میری بین ہو میری ماں ہو جتنا تم اپنے مردوں سے مانگتی ہو اتنا رو کے اللہ سے مانگو خدا کی قسم رزق اللہ دیتا ہے مرد نہیں دیتا میرے عزیز و خوشیاں اللہ دیتا ہے مرد نہیں دیتا یہ چیزیں اللہ سے مانگو حضرت عمر کی گھر والی کہن لگی عمر مجھے یہ شکوہ تو ہے کوئی نہیں بس اللہ اکبر میں تیری بیوی ہوں حضرت عمر نے ہاتھ جوڑے فرمائے میری بیوی بتا تو کس طرح راضی ہوگی اپنے حکم آف کر دینا خدا کو اللہ اکبر عمر کیا جواب دے گا جب بیوی نے رو کے دکھایا اب بیوی چھوہر نے رو کے دکھایا جناب عمر رونے لگے تو بیوی کو ترسایا اللہ بیوی نے آگے ہاتھ کر دیا عمر سارے حکم آف کر دوں کا کر دے کا عمر پھر اس ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دے حضرت عمر نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا کہہ لگے وہ وعدہ نہ کروائی جو عمر پورا نہیں کر سکتا کا نہیں عمر تو نہیں پورا کر سکتا تیرا خدا تو پورا کر سکتا ہے کہاں ہاں ہاں کہ عمر میں سارے اپنے حکم آف کر دوں گی تو میرے سے وعدہ کر میں اس روزے والے سے سنا میں ابو بکر عمر غار میں میں ابو بکر عمر پہاڑ پہ میں ابو بکر عمر مزار میں میں ابو بکر عمر حوزے کوسر پر میں ابو بکر عمر جنت میں میں ابو بکر عمر عمر تُو نے نہیں تیرے نبی نے اتنا کہا کہ مجھے یقین ہے تو حضور کے ساتھ جنت میں جائے گا عمر وعدہ کر اکیلا نہ جائیو مجھے ساتھ لے کے جائیو میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ڈال کے لے کے جائیو عمر تُو زمیل پر وعدہ کر میں خدا کے سامنے اپنے حقوں کی گواہی دے دوں گی حضرت عمر رونے لگ گئے آسمان کی طرح مو کر کے کہلے گے اللہ یہاں عمر کا ساتھ دے دے اے الہی اگر تیرے بروسے پہ وعدہ کرلوں بے وفائی تو نہیں ہو جائے گی آسمان کی طرف دیکھ کر نبی کا مو اور مسکرانے لگ گیا کہنے لگا وعدہ ہو گیا تو اپنے حق معاف کر عمر قیامت کے دن اکیلا نہیں جائے گا بلکہ تیرا ہاتھ ہاتھ میں لے کے جنت الفردوس میں تجھے ساتھ لے کے جائے گا پتہ نہیں تیرے میرے گھر کے اندر یہ فضائیں کب پیدا ہوں گی پتہ نہیں تیرے میرے گھر کے اندر یہ محبتیں کب پیدا ہوں گی یا تو گھر بیٹھ لے تو اپنے ماں باپ کے نہ جا وہ کہری تو اپنے ماں باپ سے نہیں ملے گا ہمیں علیدہ مکان چاہیے ہمیں علیدہ میں تو تجھے لال جوڑے میں لے کے آیا تھا میں تو تجھے زیور میں عراستہ کر کے لائے تھا میں تو تجھے پورے چنیوٹ کے سامنے پھولوں والی گاڑی میں لے کے آیا تھا تو میرے گھر کو جنت منائے گی باپ کو باپ سمجھے گی سسر کو باپ سمجھے گی ساس کو ماں سمجھے گی لیکن مجھے کیا پتہ پتہ لگا کہ دل کے پھولے جل گئے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے مجھے کیا پتہ تھا جس دیے جس لال ٹیل جس چراغ کو میں گھر کی روشنی کے لیے لے کے آیا تھا اس نے میرے گھر میں اندھیرہ ہی اندھیرہ کر دیا ہے خدا کے واسطے میری بی بیوں میری بہنوں میری بچیوں میری ماں ہو اللہ کے واسطے میری بی بیاں جتنی بڑی برزرگیاں نہیں بیٹھی ہیں سمجھاؤ اپنی دیوں کو بھلا میرے عزیزوں ماں سے نخول کیسے جدا ہو سکتا ہے بہن بھائی تو رشتے اس سے بھی زیادہ گوڑے ہوا کرتے ہیں تم گھر کے اندر ایسا مزاج بناو اللہ اکبر تجھے بہن ندر نہ لگے تجھے سگی بہن لگے دیور نہ لگے تجھے سگا بھائی لگے اللہ اکبر سسر نہ لگے تو باپ لگے پھر خدا کی قسم سسرال والوں کے دامن پھیل گئے اللہ کی قسم اللہ تیری زندگی کو خوشیوں سے عباد کرے گا تو دنیا کے محل مانگتی اللہ تجھے جلت کے محل عطا ورمائے گا تو میرے پیارو اپنی گھر کی زندگی بناو کچھ مرداز کرنا سیکھو کچھ مرداز کرو ہر ایک دفعہ نہیں کہ جوتہ لے کے حاوی ہو جاؤ کچھ سنو کچھ سناؤ کسی پالچی پر اپنے گھروں کو جلت بناو دین میری زندگی میں سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں اللہ اکبر کیسے آ جائے چوبیس گھنٹے کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے پر گزرنے لگ جائے اس کے لیے ایک محنت ہے ایک محنت فکری ہے جو مدرسے کے اندر ہو رہی ہے خانقہوں کے اندر ہو رہی ہے پساجد کے اندر دروس درسوں کی صورت کے اندر ہو رہی ہے اس میں اپنے آپ کو لگا لو جان محل کے ساتھ اوقات کے ساتھ صلاحیوں کے صلاحیتوں کے ساتھ دین میری زندگی میں سارے عالم کی زندگی میں کیسے آ جائے اس کے لیے مجھے اٹھنا پڑے گا اس کے لیے مجھے جد و جہد کرنی ہی بڑھے گی اس کے لیے مجھے اللہ کے راستے میں محل جان لگانا پڑے گا اللہ کی قسم میں بھی تیار ہوں آپ بینیت کرتے ہو ساری زندگی کے لیے لگاؤ گے اللہ کے دیل کے اوپر صلاحیتوں کو کہو انشاءاللہ مال جان لگاؤ گے سکولوں کی کالجوں کی چھٹی ہیں بتاؤ کون اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کرتا ہے ماشاءاللہ اگر آپ سے آج ایک جماعت وصول کرلوں تو انشاءاللہ انکار نہیں کرو گے بتاؤ یکم محرم الحرام سے دس دن کے لیے اللہ کے راستے میں کون جماعت دے گا کہ انشاءاللہ میں دس دن کے لیے اللہ کے راستے میں جاؤں گا پہلا بھائی کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے جماعت دو دو ہوگے ماشاءاللہ دو ہوگے تین چار پانچ چھ سات آٹھ ہوگے اٹھو اٹھو ماشاءاللہ دو جماعت نو دس ہوگے جو جو کھڑے ہو رہے ہیں جو جو کھڑے یہ سونڈ والے کے پاس آکے بیٹھ جو اتنا بڑا میرا دل ہو جائے گا آجا ماشاءاللہ دس دل کی جماعت نکت تیار ہے یک محرم الحرام سے آجاؤ کدھر کو آجاؤ ماشاءاللہ سارے مجرسے والے آجاؤ کالیج والے آجاؤ دکان والے آجاؤ کروبار والے آجاؤ ماشاءاللہ آو آو کما سے کما دو جماعتیں نکل کے آوے اللہ اکبر تو اندھیرے میں اٹھ جا اللہ تیرے چہرے کو اجالے میں ظاہر کرے گا ماشاءاللہ آجاؤ مسجد کے امیر صاحب ہے امیر صاحب مسجد کے اس جماعت کو ہاتھ و ہاتھ لے لو ال سے دعائیں کروالو ال کی زیارت کرلو کون ہے بھائی مسجد کے امیر صاحب کازی کرام صاحب کہا ہے ماشاءاللہ اس جماعت کو لو اس جماعت کو لو اب بتاؤ میرے عزیزو آٹھ نہ ہو دس محرم تین دن اللہ کے راستے میں کون لگائے گا تین دن کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے ماشاءاللہ کھڑے ہو کے پوری جماعت ادھر کو آ جائے کازی صاحب یہ جماعت بھی لو دوسرے جماعت کے ساتھ ہی جماعت لو ماشاءاللہ چلو بھے چلو چلو تین دن اللہ کے اٹھ جا میرے پیارے اٹھ جا جنت میں پھوٹے میں دیکھیں گے انشاءاللہ اٹھو بھے اٹھو ماشاءاللہ چلو اندر ماشاءاللہ تین دن اللہ کے راستے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ گئی جماعت یہ جلسہ ساری زندگی ہوگا ہر سال نہیں ساری زندگی دندات ہوتا رہے گا یہ سروزے کی جماعتیں جا رہی ہیں دو ماشاءاللہ چلو چلو ماشاءاللہ چلو بھئی تین دن کے لئے اللہ کے راستے میں تین دن کے لئے اللہ کے راستے میں چلو بھے چلو چلو ماشاءاللہ چلو سروزے والے چلو نام لکھو آپ اپنے اپنے اور بھی کوئی ہے تمہارے گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بے کے جا رہا ہے ہاتھ دھولو بھائی اس کے اندر مو دھولو ماشاءاللہ چلو چلو سروزے والے چلو اپنے کو جاؤ ماشاءاللہ تین دن والے چلو یہ دیکھو اللہ کی قسم یہ پلسرات سے دوڑتے ہوئے جائیں گے یہ حضور کے حوزے کو سر پر دوڑتے ہوئے انہیں کہے چہروں کی زیارت کر لو جب یہ جنت الفیردوس میں جاں میں انہیں کہا دامن پکڑ لینا عبدالحنان نے اللہ کے حضور سے اٹھایا تھا ہم نے تمہارے چہروں کی زیارت کی تھی ماشاءاللہ نکلو بیٹھو جاؤ جاؤ اللہ کے راستے کے مہمان سبحان اللہ سبحان اللہ وادی واد حدیث صاحب بیدار ماشاءاللہ 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 یہ ہے نقد وصولی یہ ہے جلسے کی کامیابی چلے ماشاءاللہ چلو بے چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا کمرہ بھر دو کے دعا اندر جا کے کرنی پڑے ماشاءاللہ چلو اب مسجد کو اب آباد کون کرے گا پانچ وقت کی نمازوں کے سجدوں کے ساتھ پکا وادہ زور سے کھو پکا وادہ اللہ سے وادہ اللہ سے وادہ پانچ وقت کی نماز صبح میرے عزیزوں اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کے گھروں کو کون کون آباد کرے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کون کون اپنے بچوں کو بچیوں کو قرآن کا حافظ بنائے گا ماشاءاللہ مسجدوں کو بنائیں گے بھی مسجدوں کو آباد بھی کریں گے حلال کمائیں گے حرام سے بچیں گے کسی کو دکھ نہیں دیں گے اپنے آپ پر دکھ جسے کر دوسروں کو خوشیاں دیں گے کہہ دو انشاءاللہ اب توبہ کے کلمات پڑھ لے سارے پڑھ لے بھائی زور سے پڑھو اچھا یہ آخری تشکیل تو رہ گی چہرے پر حضور کی سنت کون کون سجائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ میرا پان والا بھائی بیٹھا ہے مہا ساللہ جس کے چہرے پر اتنی تری داڑی سجی پڑی ہے وہ قریشی صاحب اللہ اکبر سلامت رکھے آج آپ کا خالی ہاتھ ہے پان پاس کوئی نہیں اللہ زندگی میں برکتہ فرمائیتنا دے مہا ساللہ کہ اللہ اکبر کاری حنیم والا مولوی نہیں کاری آمین صاحب پان والا مولوی مجھور ہو جائے اللہ اکبر سبحان اللہ اچھا بھائی کاری طیب کشمیری صاحب فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی مسجد بائی پاس کی طرف بنا رہے ہیں کون سی نشانی اٹھئے گی کہاں کو بنا رہے ہیں چناب کالیج بائی پاس پہ بنا رہے ہیں تعاون کرو گے اس فقیر کی کشمیری صاحب کی بڑی خدمات ہیں مسجد کی جگہ کے ابھی پیسے دینے ہیں اللہ نے صاحب سرور صاحب مال بنایا اس مسجد کی جگہ کی قیمت میں کون کون حصہ ڈالے گا سبحان اللہ مولی صاحب ذرا دیکھئے اللہ اکبر یہ سارے ہاتھ کھڑے اور ہیں انشاءاللہ کون کلتا ان کرے گا میرے بھائی کاری صاحب کا پتہ ہے نا بھائی اللہ اکبر ان کی مسجد زیر تعمیر ہے اس مسجد میں جائیں بڑی خدمات کی اب اللہ جہاں جہاں تک ان کا رزق تھا اب دوسری مسجد میں جا رہے مدارس کی خدمت کرتے رہیں اب توبہ کے کلمات پڑھیں پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ اللہ اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب پڑھو استغفر اللہ تعالی ربی من کل زنبی وآتوب علی اب میرے ساتھ مل کے کہیں یا اللہ میری توبہ کفر سے شرک سے زنا سے سود سے چوری سے بے حیائی سے بدکاری سے دکھلاوے کے صدق عبادت سے بخل سے چوری سے غیبت سے بے حیائی سے بدنگاہی سے بدکلامی سے سارے برے کاموں سے تین مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ اللہ ہم سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم دعوان دعوان شکریہ بسیتر �ANDتو آمین موسیقی